السلام علیکم آج میں آپ کو پراتھا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بہت ہی سمپل طریقہ ہے دو تین قسم کے ہم پراتھے بنائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ آٹھا ہے سفید آٹھا میں نے لیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ جو گندم کا عام آٹھا جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ جو سفید آٹھا ہوتا ہے اس کا پراتھا بہت مزے گا اور کرسپی بنتا ہے تو آئیل ہے اور سب سے پہلے میں اس کے پیڑے بنا دوں گی آٹھا میں نے آدھا گھنٹہ پہلے گوند کے رکھ دیا تھا تو اب یہ میں اس کے پیڑے بنا کے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پراتھا بنائیں گے یہ پیڑے میں نے کر دی گئے اب انہیں میں دو منٹ کے لیے پڑھا رہا نہیں دوں گی اس کے بعد میں پھر پراتھا بیلتے ہیں تو سب سے پہلے میں چورس پراتھا بناؤں گی یہ پیڑے کو اس طرح لے کے اب اسے میں ہلکا سا بیل لوں گی یہ دیکھیں پراتھا میں نے بیل لیا ہے اب میں اس پہ آئیل لگا دوں گی اس طرح ہلکا ہلکا سا ہی لگا کے اسے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اس پہ فلا لینا ہے اب یہ ادھر سے تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے پھر اس طرح سے اور ایسے اور پھر یہ والا جو حصہ اسے اوپر ایسے کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ پیڑا سمجھے ہمارا چورس بن گیا ہے تو اب اسے میں ایک منٹ کے لیے رکھوں گی اتنی دیر میں ہم اپنا دوسرا جو پراتھا وہ بیل لیتے ہیں اسے بھی اسی طرح میں ہلکا سا بیل کے پھر آئیل لگا ہوں گی اس پہ یہ دیکھیں یہ بھی میں نے روٹی بیل لیا اب اس پہ بھی اسی طرح سے آئیل لگا ہوں گی ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے پھلا دیں گے اور یہ اب ہم بنا رہے ہیں تین کونوں والا تو یہ بھی بہت سیمپل طریقہ ہے یہ دیکھیں اسے ہم پہلے اس طرح فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جس طرح یہ آدھی روٹی کی طرح فولڈ ہو گیا تو اس طرح فولڈ کرنے کے بعد پھر یہ والا اس کا کونہ پکڑ کے ادھر سے آسے کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل تین کونوں کی شیب آگئی ہے تو اسے بھی ہم تھوڑی دیکھیں گے پھر اس کا ہم پراتھا بھیلتے ہیں اب یہ تیسرا پراتھا جو ہے یہ ہم بنائیں گے بھلوں والا اسے بھی ایسے ہی روٹی بھیل کے یہ گھول بنتا ہے تو بس یہ کہ اس میں ذرا وہ پرت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ والی روٹی میں نے ذرا بڑے سائز میں بھیل لی ہے تاکہ اس میں جو وہ پرتیاں زیادہ بن سکتے ہیں تو اس پہ بھی آئیل ہم لگائیں گے آئیل کو اچھی طرح پھیلائیں گے تو اب ہم اسے اس طرح سے ادھر سے یہ کنارے پکڑ کے اسے فول کرنا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دونوں ہاتھوں کی بہت سے ایسے ان کی سمجھے تیار لگاتے جائیں گے ہم یہ دیکھیں اور اس کو اٹھا کے اوپر دیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اب اس طرح سے ہم تھوڑا سا کر لیں گے تاکہ اس کی جو تیا ہے وہ پھولے نہ اور تھوڑا سا اسے ہم لمبائی میں بھی زیادہ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اتنا لمبا ہو چکا ہے اب اسے اس طرح سے کر کے اس کا پیڑا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا پیڑا بن چکا ہے تو اب ہم اسے بھی تقریباً دو چار منٹ کے لئے ریس دیں گے کیونکہ تھوڑی در کے لئے پیڑا کر کے اگر ہم اسے ریس دے دیں تو اسے پراتھا بہت اچھا بنتا ہے آپ سب سے پہلے ہی میں یہ جو چورس پراتھا یہ بناوں گی پیڑا ہم اٹھائیں گے اسے اس طرح کناروں سے ہم تھوڑا تھوڑا ذرا بھیل لیں گے ہاتھ کی مدد سے کیونکہ بھیلن کی مدد سے درمیان میں سے تو اچھی طرح بھیل جاتا ہے لیکن کنارے ذرا موٹے رہ جاتے ہیں اس لئے اسے میں پہلے ہی کنارے اس کے بیل ہوگی یہ دیکھیں اب اسے میں بیلن کی مدد سے بیل ہوگی یہ دیکھیں پراتھا میں نے بیل لیا ہے اور کنارے بھی اس کے بلکل یہ دیکھیں باریک ہے اور در سینٹر میں سے بھی بلکل نورمل آئے گئے تو اب اسے میں دوے پہ ڈال دوں گے یہ ہلکا ہلکا ہم سائیڈوں سے آئے لگا دیں گے اور تھوڑی دیل کے لئے اسے پکڑے دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور ہلکا سیڈ سے دیکھیں یہ دیکھیں جب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں تو اس کی یہ شیو ہونے چاہئے یہ بہت زیادہ پکا ہوا نہ ہو کیونکہ اگر پراتھا زیادہ پک جائے پھر آئے لگائیں تو اس سے پراتھے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹھیک ہی آتا سخت ہو جاتا ہے تو نرم پراتھا بنانے کا یہ ایک ٹیپ ہوتا ہے کہ جو پراتھا کچھا سا اس پہ آپ آئے لگائیں جس طرح یہ ہے دیکھیں اب میں نے آئے لگایا تو اس کے پراتھا جو ہے وہ نرم بانتا ہے اگر ہم زیادہ روتی کو پکا لیں گے تب آئے لگائیں گے تو پراتھا جو ہمارا ہے وہ سخت بنے گا یہ دیکھیں پراتھا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب یہ جو تین کونوں مالا پراتھا وہ ہم تیار کر لیں گے اسی طرح اسے بھی ہم بیل لیں گے یہ دیکھیں یہ پراتھا میں نے بیل لیا اب اسے میں تو میں پہ ڈالوں گی اور اسے بھی ہم اسی طرح پکا لیں گے اسے بھی ہم بیل لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا پراتھا تیار ہو چکا ہے تین کونوں مالا بہترین پراتھا بنا ہے تو اب ہمارا لاسٹ رہ گیا پراتھا ہے اب یہ جو بلوں مالا پراتھا اسے بھی ہم بیل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہاتھ کی مدد سے اسے اچھی طرح دبائیں گے تاکہ جو اس کے بل ہیں وہ آپس میں مل جائیں وہ کھولیں نہیں اور اسے بیلن سے بیل لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا پراتھا بیلا جا چکا ہے اسے بھی اب میں تو میں پہ ڈال دوں اسے بھی ہاتھ کی مدد سے ملا دیں اب آئی لگا دیں گے پراتھے ہمارے تینوں تیار ہو جکے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور نرم بنیاں یہ اندر سے دیکھیں آپ یہ اس کی پرتے کتنی اچھی بنیاں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پراتھے پسند آئے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ